بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ نے سور مزمل کی زکاعت ادا کی ہو تو طریقہ زکاعت آپ کو سننا چاہیے تو یہ ہے کہ اکتالیس زندگ جو ہے دن کی چار نمازوں کے بعد تین تین مرتبہ سور مزمل کی تلاوت کرے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑے اور عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سور مزمل کی تلاوت کرے یہ سور مزمل کی زکاعت کا طریقہ آج میں بتا رہی ہیں بہت سے لوگوں کو سور مزمل کی زکاعت کا ہی نہیں بتا ہوتا ٹھیک ہے یہ بہت بڑے جو پھر عامل بن جاتا ہے جو سور مزمل کی زکاعت ادا کرتا ہے پھر سور مزمل کا کوئی بھی عمل آپ کرو گے انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے سور مزمل کا نقش جو ہے برائے جو مقلین کی حاضری کے لیے آپ جو ہے نو چندی جمعیرات کو ساتھ مشتری میں تیار کر کے آپ پاس رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور لوخائیل ان کا نام ہوگا ٹھیک ہے پہلے جو موقع دیکھیں جب آپ ان کا نقش نو چندی جمعیرات کو ساتھ مشتری میں تیار کر کے آپ پہلے رکھ لیں گے ٹھیک ہے نا پھر ان کی زکاعت بھی آپ ادا کر دیں گے چالی اکتالیس دن تک آپ نے یہ سب کر لینے انشاءاللہ پھر آپ کے پاس چار مقلین کی تسخیر یہ ہو جائے گی لومایل جو ہے ایک مقل کا نام ہے لوخائیل دوسرے مقل کا نام ہے تیسرے مقل کا نام روائیل ہے ٹھیک ہے چوتھے مقل کا نام تتائیل ہے ٹھیک ہے عامل انہیں جو بھی حکم دے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے حکم کی تعمیر کریں گے عامل کی روحانی طور پر مدد کیا کریں گے جیسے آپ تسخیرات کی عمل کرتے ہو کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہو آپ کو مشکل ہوتی ہے تو یہ آپ کی حفاظت کے لئے کھڑے رہا کریں گے پھر میں تو کہتی ہوں جب آپ سے ان سے محبت ہو جاتی ہے دوستی ہو جاتی ہے چاہت ہو جاتی ہے تو پھر بلکل ایسی ہوتے ہیں جیسے اپنے گھر کے فرد ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی ایسے گئے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ جو میرے ہمارے خاندانی ہے تو ان کے بارے میں میں نے آپ کو ایک سا دفعہ بتایا تھا تو مجھے اس دن بعد ہماری فیملی میں ہو رہی تھی تو مجھے میں نے اجازت ظاہر ہے لے کر بتایا تھا لیکن اتنا ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی لیکن مجھے ڈانٹ بھی بڑی